شاہ سالیان کیس سے جڑا اس وقت کا سب سے بڑا اپ ڈیٹ جانچ ٹیم کا اعلان مہاراج کو سرکار کرنے جارکی کے ہیں ویدھان صاحبہ میں خود مکہ منتری ایک ناچشندے ٹیم کا اعلان کریں گے تو سپیشل سی پی دیوین بھارتی جانچ کر سکتے گے یہ سوٹروں کے حوالے سے اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ تک پہنچا رکھیں گے مہاراج سرکار جانچ کرتاؤں کے پینل کا خلاصہ کر سکتی گے مکہ منتری ایک ناچشندے خود ویدھان صاحبہ میں جانچ ادھیکاریوں کے ناموں کا خلاصہ کریں گے ویشیش سی پی دیوین بھارتی جانچ کا نترت پر کر سکتے گے اس بات کے سنکیت مل رکھیں گے بتائیے جو رہاک ہے کہ دشاہ سالیان موت ماملے کی جانچ کے لیے میگا ایکشن کی تیاری جو ہے وہ اب مہاراج کی سرکار کر چکی ہے بولی وڈ میں ایک اور چکانے علی خواہ نکل کے آ رہی ہے جہاں پر ہم دیکھتا ہے کہ بولی وڈ میں ایک طرف سشانت کیس فسا ہوا ہے جس کو لے کر کہا جاتا ہے کہ آج بھی بڑے بڑے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ماملے کا سچ جلدی باہر آئے گا اور وہیں پہ کہا جاتا ہے کہ فلم ڈسٹری میں ایک اور جونئر آرٹس نے بڑا غلط قدم اٹھایا اور اس دنیا سے وہ چلی گئی ہیں اور ایک ایکٹر کی وجہ سے قدم اٹھائے گیا ہے ایکٹر گرفتار بھی ہو چکا ہے کیا ہے ماملہ بتائیں گے آپ کو ڈیٹیل میں پر سب سے پہلے آپ اس اپیل کریں گے اگر آپ اس چنل کے نئے ہوئے وڈیو کو لائک کرنا اگر آپ کو شیئر کرنا چلنا کی سبسکرائک بننا بلکل نہ دھولنا جہاں پر اگر ہم بات کریں تو سوشانت ماملہ ویسے بھی فسا ہوا ہے ابھی تک اس پر ماملے کا کوئی صحیح سامنے نہیں ہے ماملہ آج بھی انویسٹیگیشن میں چل رہا ہے میسٹریس ماملہ بتائی جاتا ہے وہیں پر ماملے کی سنوائی ہونی تھی سوشانت اور دشا کیس دوروں کی جس سنوائی کی ڈیٹ ٹل چکی ہے آگے جا چکے ڈیٹ ابھی کہا جا رہا ہے کہ سنوائی کب ہوگی کب نہیں ہوگی فلالے کوئی نہیں جانتا کیونکہ 17 جنوری بولی گئی ہے سنوائی کی ڈیٹ اور 17 جنوری کو گرگومین سنگھ دی جرانتی بتائی جا رہی ہے اور اس دن کیا سنوائی ہوگی یا چھٹی ہوگی اب اس کو لے کر بھی suspense بنا ہوا ہے اور وہیں پر دشا کیس میں سائٹی کا گھٹن ہو چکا ہے تو جانچ ابھی پھر سے ہونی شروع ہونے والی ہے کب سچ سامنے آئے گا یہ تو پتہ نہیں پر امید سب کی ہے کہ جلدی سچ سامنے آئے گا پر دوسری طرف فلم ڈسٹی میں ہر بار کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے جس سے سب چوک جاتے ہیں اس بار ایک ایکٹر کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ ایکٹر نے پشپا فلم کے اندر کام کیا تھا اور ایک لڑکی نے اس ایکٹر کی کہا جا رہا ہے کہ بلیک میلنگ سے ڈر کر یا پھر پرشان ہو کر غلط قدم اٹھایا اور وہ لڑکی اس دنیا سے چلی گئی ہے باتا جا رہا ہے کہ پشپا فلم میں علو ارسن کے دوست کا کردار نبانے والے جو ایکٹر تھے جس کا نام جگدیش بتایا جا رہا ہے ان کی ایک جوریر آرٹیسٹ جو لڑکی تھی اس کے ساتھ ریلیشن چل رہا تھا ریلیشن لمبا چلا اور کہا جا رہے کہ دونوں لیونگ میں بھی رہے جس کے بعد دونوں کا بریق اپ ہو گیا جس کے بعد جو ایکٹر تھا بریق اپ کے بعد بھی اس نے اپنے ایکس کے اوپر نظر رکھی بات میں ایکس کا ریلیشن کسی اور سے ہوا تو پھر کہا جا رہے کہ جس نے اس کو دھمکانا شروع کرا کہ تمہاری کئی ویڈیو ہیں میرے پاس پرائیویٹ ویڈیوز جس کو میں سوشل میڈیا پر شیئر کر دوں گا اور اسی دھمکی کی وجہ سے لڑکی نے ڈر کر کہا جا رہے کہ لازٹ میں گلت قدم اٹھانے کا ڈیسیجن لے لیا اور وہ لڑکی 29 سپتمبر کو چلی گئی سب کو چھوڑ کر جس کے بعد کہا جا رہے کہ ابیٹمنٹ سوشائیڈ کا کیس لگ گیا ایکٹر کے اوپر ریکٹر کو گرفتار کر لیا گیا مطلب دیکھا جائے تو یہاں پر کیا ملتا ہے پہلے تو آپ ریلیشن میں آؤ سب چیزیں کہا جا رہے کہ چلا لو چلا لو لائف کو آگے تک اور بعد میں الگ ہونے کے بعد اگر دیسائیڈ کر آئے الگ ہونے کا تو الگ ہو کسی کو دھمکانا اور کسی کے ساتھ جب دستی رہنا سب سے بڑا گناہ ہے اور جب نہیں بن رہی تو الگ ہو جاؤ جیادہ بیٹر ہے ورنہ دونوں کی لائف دیسٹرائی ہوتی ہے اور آج دیکھ لو آپ کی جنئر آرٹیس کی بات کر رہے ہیں وہ تو کہا جا رہے کہ فیلال دنیا میں نہیں ہے پر جو ایکٹر تھا اس کی بھی جندگی ختم ہو چکی ہے تو کہ نہ کہ سو سمجھ کے ڈیسیجن لینے چاہیے اور کئی بار ڈیسیجن جلدبادی میں گلت لے لیے جاتے ہیں پر ان ڈیسیجن کو صدھارنے کا موقع بھی ملنا چاہیے اور اگر نہیں بنے تو پیار سے الگ ہونا ہی سب سے اچھا راستہ ہوتا ہے نہ کی ایسے گلت قدم اٹھانا کیونکہ اس کے بعد ایک نہیں دونوں کی خراب ہوتی ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو انڈسٹری میں یہ خبرے نکل کے آرہی ہیں یہ لگاتر چوکا رہی ہیں آپ کو خبرے سن رہے ہیں انڈسٹری کو لگتا ہے ہم ملیں گے بہت جنگی ساتھ آپ س اپنیل کریں گے تو ویڈیو کو شیئر کرنا چیل سب ملیں گے